اللہو 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 سورہ مبارکہ رحمان کے جسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ رحمان سے پانچ آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جن میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے مرج البحرینی التقیان جب خدا اپنی نعمتوں کو سلسلہ وار سورہ رحمان میں گنواتا ہوا آ رہا ہے تو ایک موقع پر آکے فرماتا ہے آیت نمبر انیس میں کہ اس خدا نے دو سمندروں یا دو دریاؤں کو جاری کیا کہ جن کی قیفیت اور صفت یہ ہے کہ یل تقیان دونوں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں بینہما برزخن لیکن دو دریاؤں یا سمندر آپس میں ملاقات کر کے بھی ایک نہیں ہو جاتے ان میں ایک ایسا فاصل اور ایسی حد موجود ہے کہ جو ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دیتی یہ آپس میں متصل ہو کر بھی دو وجود رہتے ہیں لا یبغیان ان دونوں دریاؤں یا سمندروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا کوئی بھی دوسرے کی حق تلفی نہیں کرتا پھر خدا کا ارشاد ہوا اے گروہ جنوں ان تفسیر ظاہر کے مطابق تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے پھر ارشاد خداوندی ہوا جب دو سمندروں کو گنوا دیا تو اب ان سمندروں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا یخرج منہما لؤلؤ والمرجان و خدا قادر مطلق ان دونوں سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان کے جو انتہائی قیمتی پتھر ہوا کرتے ہیں جو ہیرے اور جواہرات کی قسم ہوا کرتے ہیں جو اپنی قیمت میں بہت زیادہ اعلی اور عرفہ ہوا کرتے ہیں خدا انہی سمندروں سے اس یاکوچ اور مرجان کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ خدا نے مخلوق کو اپنی نعمت کی یاد دلائی اور فرمایا فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے گِرُوْهِ جِنْوِنسِ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اس آیہ شریفہ کا ترجمہ یقیناً سامعین کے لئے واضح ہو گیا اب آئیے ذرا اس کی تفسیر و تعویل پر یہاں مفسرین اسلام کے بنیادی طور پر دو نظریات پائے جاتے ہیں پہلا نظریہ کہ یہاں مرج البحرین میں بحرین سے مراد دو سمندروں کی یا دو دریاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ مثلا جن دریاؤں میں ایک میں نمک کا تناسب زیادہ ہے دوسرے میں کم ہے لہٰذا وہ دونوں ایک ساتھ جڑتے بھی ہیں مگر ایک نہیں ہو جاتے دونوں میں ایک برزخ ہے ایک فاصلہ ہے دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کر رہا اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا سائنسی علوم کی روشنی میں اس کی مختلف تفسیریں پیش کی گئیں لیکن اس قول میں بنیادی بات کیا ہے کہ یہاں اس لفظ بحر سے مراد ظاہری دریا یا سمندر ہی لیا گیا لیکن اس کے مقابلے میں مفسرین کا ایک دوسرا گروہ بھی موجود ہے ہماری کتب میں تو ایمہ تاہرین سے کثرت سے اس پر روایات ملتی ہیں لیکن برادران کے مفسرین نے بھی اپنی کتب میں اسے لکھا مثلاً حضرت علامہ جلال الدین سیوتی انہوں نے اپنی کتاب اپنی تفسیر تفسیر در منصور میں اسے لکھا صاحب تفسیر سعلبی نے اسے لکھا کیا لکھا کہ مرج البحرین یلتقیان میں بحرین یعنی دو سمندروں سے مراد دنیاوی سمندر نہیں ہے بلکہ دو ایسے انسان ہیں جو اپنی ذات کی گہرائی میں سمندر ہیں اور پھر اس پر دلیلیں لائے کہنے لگے کہ انسان پر لفظ بحر کا اطلاع کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے کسی انسان کو بحر کہنا کوئی انہونی بات نہیں ہے کئی بار عرب میں بھی اور ہماری زبان میں بھی ہم یہ استعمال دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی سخاوت بہت زیادہ ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فلان بحر سخا ہے فلان سخاوت کا سمندر ہے فلان کمالات کا دریا ہے تو لہٰذا اس آئے شریفہ میں بحر سے مراد دنیاوی سمندر نہیں ہے بلکہ دو شخصیات ہیں جنہیں اس آئے شریفہ میں ان کے کمال اور شرف کی وجہ سے بحر اور سمندر سے تعبیر کیا جا رہا ہے اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ شخصیات کون ہیں تو انہی مفسرین نے لکھا اور ہمارے پاس ائمہ پاہرین سے روایات وارد ہوئیں کہ امام نے فرمایا مرج البحرینی التقیان کی آیت میں بحرین سے مراد ذاتِ گرامی علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما ہے کہ خدا ان دونوں ہستیوں کے عقد کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے مرج البحرینی التقیان اس خدا نے دو ایسے سمندر ہیں کہ جنہیں ملا دیا علی و فاطمہ کا عقد کر دیا بینہما برزخن ان دونوں زواتِ عصمت و طہارت میں فقط ایک فاصلہ ہے اور وہ ہے نبی مکرم کا فاصلہ نبی مکرم وہ خد فاصل ہیں ان دونوں ہستیوں میں لا یب غیان نہ علی کبھی فاطمہ کے حق میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں اور نہ فاطمہ کبھی علی کے حق میں کوئی کمی کیا کرتی ہیں یہ دونوں زوجین ایک دوسرے کے حق میں کوئی بغاوت نہیں کرتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے پھر اشاد ہوا تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اگلی آیت پر آئی ان بحرین سے خدا اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے لؤلو اور مرجان کو خارج کرتا ہے مفسرین نے لکھا یہاں لؤلو اور مرجان جو بظاہر قیمتی پتھروں کے نام ہیں یہ تشبیح دی جا رہی ہے در حقیقت بحرین یعنی علی و فاطمہ سے دنیا میں تشریف لانے والی نسل تاہرہ کو در حقیقت لؤلو اور مرجان سے اشارہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ در حقیقت ان دونوں زوات مقدسہ حسنین علیہ السلام کے سامنے گویا یہ تمام مخلوق عام پتھروں کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کی ان زوات کے سامنے کوئی قیمت نہیں نظر آتی موسیقی